ملٹی ویٹمینز کی ٹیپلرز جو کہ آپ بڑے شوک سے کھاتے ہیں کہ آپ کی صحت کو کوئی بہت خاص فائدہ ہو جائے گا ان سے یا پھر آپ کے ڈاکٹرز آپ کو لکھ دیتے ہیں اور آپ کو مجبورن کھانی پڑتی ہیں کیا وہ ایکچولی کام کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتی یا پھر آپ صرف اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ملٹی ویٹمینز پر کیا کیا ریسرچیز ہوئی ہیں اور ان کے کیا کیا ر انگریز ہیں تو امریکہ کے سب سے اچھے میڈیکل سکول اور ہسپتالوں کی ریسرچ کو دیکھ لیتے ہیں نمبر ون ریسرچ ہمارے سامنے آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ نے ایک پریونٹیو ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے مطلب وہ میڈیکل فورس انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو کہ بیماریوں کو پریونٹ کرنے کے لیے کام کرتی ہے انہوں نے ایٹی فور وائٹمینز اور منرل سپلیمنٹ کو چیک کیا ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اسپیشلی ہارڈ کی ڈیزیز کہہ رہے ہیں most studies find no benefit from multivitamins in protecting the brain اور heart زیادہ تر جو studies ہوئی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ نہ دل کو کوئی فائدہ ہے multivitamins لینے کا اور نہ ہی دماغ کوئی فائدہ ہوتا ہے multivitamins لینے کا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس ریسرچ کی اوپر یہ ہے جون ہاپکنز کی ریسرچ اب جون ہاپکنز کے بارے میں آپ کو داتا چلوں جس طرح انجینئرنگ کے لیے MIT مشہور ہے مسیسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنولوجی اور کیلی فورنیا کے کچھ ہدارے مشہور ہیں انجینئرنگ کے لیے اور آئی ٹی کے لیے اسی طرح میڈیسن کی جو دیمنشن ہے جو میڈیسن کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر جون ہاپکنز کا بہت بڑا نام ہے اور ان کا جو میڈیکل سکول ہے جن کی ریسرچ ہے وہ بھی بہت آوٹسیننگ ہوتی ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے تین پوائنٹس ہیں ان کے تین پوائنٹس کی اور صرف ہم جو بولد سینٹینسیز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ملٹی ویٹامنز جیڈ نوٹ ریڈیوز ریسک فور ہارڈ ڈیجیز اور کینسر مطلب پہلے پوائنٹ کے اندر وہی بات ہے کہ ہارڈ ڈیجیز اور کینسر کے اندر ملٹی ویٹامنز ثابت نہیں ہوئے نمبر دوسرا پوائنٹ ہے ملٹی ویٹامنز جیڈ نوٹ ریڈیوز ریسک فور مینٹل ڈیکلائن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دماغ کی جو کیپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے ایجنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی کوئی رول نہیں ہے ملٹی ویٹامنز کا اور تیسری چیز یہ ہے ریٹس آف لیٹر ہارٹ اٹیکس ہارڈ سرجیز اور ڈیتس ور سیمیلر مطلب یہ ہے کہ جو ہارڈ کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اتنی فلو سے ہوتی ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ملٹی ویٹامنز لینے کا تو ریسرچ ثابت ہوا کہ ملٹی ویٹامنز کا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم ملٹی ویٹامنز کیوں لیتے ہیں اور ڈاکٹرز آخر کار کی ملٹی ویٹامنز کیوں لکھتے ہیں اسی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کیلشیم لیتی ہیں کیونکہ ان کی ہڈیاں بربری ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح جو پرگننٹ فیمیلز ہیں وہ جو پرگننٹ ہوتی ہیں عورتیں جو بچہ ایکسپیکٹ کری ہوتی ہیں ان کو آئرن چاہیے ہوتا ہے فولی کسٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو ملٹی ویٹامنز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسپیشلی اگر آپ کی عمر تیس سال سے کم ہے تو آپ کو ملٹی وائٹمین لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیشہ اگر آپ کی خوراک صحیح ہے بیشہ اگر آپ کی خوراک نہیں صحیح آپ کو ملٹی وائٹمین نہیں لینے چاہیے اور دوسرے لوگ جن کو ملٹی وائٹمین لینے کی ضرورت ہے وہ ہیں بڑے لوگ کیونکہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے جسم کی ہولڈنگ کپیسٹی کم ہو جاتی ہے آپ اپنے وائٹمینز اور منرلز کو لوس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑھ سکتے ہیں اور آپ کمزور ہو سکتے ہیں تو ملٹی وائٹمینز ان کو ریگولر لینے چاہیے ہیں اور اسی وجہ سے ملٹی وائٹمینز کی جو پیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے پھر یہاں بھی ہم لے لیتے ہیں ایک کوسٹن جو کہ کمنٹس کے اندر مجھے کیا تھا کہ ایک بچے نے اور وہ ہے فیصل نصیر تو یہاں پہ کابلے زکر بات یہ ہے ملٹی وائٹمینز کی کیا کردی بلیٹی ہے وہ ورک کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے وہ میں نے بتا دیئے ہیں تو اب آپ نیوٹری فیکٹر کے جو کمپنی ہیں جو کمپنی بناتی ہے پاکستان میں اس کے بعد میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں یہاں پہ نہ رول ہے نہ کوئی لاؤ ہے اور نہ ہی کوئی ریگولیشنز ہیں تو آپ ہندر پرسنٹ ٹرسٹ نہیں کر سکتے پاکستانی کمپنیوں پر لیکن چونکہ ایمپورٹڈ آئیٹمز بہت مہنگے ہیں تو ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس سیفر آر الٹینیٹیوز ہیں ابت کی آتی ہے سربیکزی وہی ملٹی وائٹمین ٹیبلٹ ہے سپرا ویٹ ایم آتی ہے ہلٹن فارما کی وہی ملٹی وائٹمین ٹیبلٹ ہے لیکن اگر آپ کو ایمپورٹڈ چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کیا پیسے بھی ہیں تو آپ جائیں ایمپورٹڈ پروڈٹ کی طرف جو کہ ہے سینٹرم سلور اور یہ بنتی ہے یو ایس کے اندر تو آپ اس کو اسمال کر سکتے ہیں اور اس کے بڑے اچھے ایفیکٹس ہیں اور بڑے اچھے اس کے ریزرلٹس آتے ہیں اور اب آخر میں آپ کوئی ضروری بات بتاتا چلوں گا کیا ان ملٹی وائٹمینز کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسرائب کریں چینل کو دوائیاں نہیں ہیں اسی وجہ سے لوگ جو ان کو کھاتے ہیں ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں دکھتے سوائے تھوڑا بہت پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہی لوگ ان کا ایکسیسیو یوز کرتے ہیں بے درے کے استعمال ہوتا ہے ان کا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگیے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں اور اگر آپ یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ویڈیو یہاں بھی آرہی ہے اسپیشلی میں نے آپ کے لیے بنایے اس کو ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گی thank you so much see you in the next ویڈیو اللہ حافظ